مفہوم اس مفہوم کو بیان کرنا ہوتا تو وہ با الفاظ دگر بیان کرتے ہیں میں کا لفظ آنا کا لفظ وہ اپنی زبان پہ ساری زندگی انہوں نے جاری ہی نہیں ہونے لیا کہتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بڑا گرگ کر دیا تو میں یہ لفظ زبان پہ آنے نہیں دوں اچھا بندے پہ بڑے عجیب ہوتے ہیں کسی نے کہا لو لو ان کی زبان پہ یہ لفظ آتا کیوں نہیں میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے چلے گئے بزرگ تشریف فرما تھے نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہا پوچھئے شیطان کو کس چیز نے برباد کیا حضرت اب تو بولیں گے کہ میں نے آنا نے تو کہوں گا جیسے بھی ہوا ان کے زبان پہ لفظ میں تو آئی گیا نا تو وہ بزرگ بھی بڑے سیانے تھے اس کی نیت کا کھوٹ سمجھ گئے فرمانے لگے بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ بات ہوتی ہے نماز ہوئی سلام پھرا تو خود ہی فرمانے لگے کسی نے کہا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا جھٹ کڑا ہو گیا میں نے کہا اسی چیز نے اس کا بڑا گھرک کر دیا تو جو نفس تھا وہ شیطان کو شیطان بنانے والا ہے تو ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے شیطان بھی بڑا مکہ دشمن ہے چھوٹا دشمن یہ بھی نہیں ہے یہ ہماری متائے عزیز کو متائے ایمان کو متائے عمل کو متائے خلوص کو لوٹنے کے لئے دن رات مستعد اور فعال رہتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا الشیطان جاسمون الا قلب ابن آدم فائزہ ذکر اللہ خانسہ وائزہ غفلہ وسوسہ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جمع کے بیٹھ جاتا ہے جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے تو شیطان اولاد آدم کی دل پہ قبضہ جمع تا اسے پتہ ہے کہ دل قابو میں آگیا تو پورا بدد قابو میں آگیا کیونکہ میرے آزائے بددیاں میرے دل کے تابیں موسم اچھا ہے رد سوانی ہے سہنے چمن میں پھول کلے ہیں لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا ہاتھوں ٹانگیں جنبش ہی نہیں کریں گے مرغن غزائیں سامنے پڑی ہیں اور آپ کا تقاضہ ہے کہ جناب لے لیجئے لیکن میرا جین ہی چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے آسمان ستاروں اور کہکشاؤں سے بڑا ہوا ہے جین ہی چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گی آپ سماتیں بچھائے بیٹھے تھے جین ہی چاہے گا زبان نہیں بولے گی تو پورے آزاد دل کے تابے ہیں اور اگر دل شیطان کے تابے ہو گیا اس کے ہتے چڑ گیا تو پھر آزاد وہی کریں گے جو شیطان چاہے گا اور اگر یہ دل مالک کی محبت سے سرشار ہوگا تو پھر دل جو چاہے گا وہی آزاد کریں گے تو دل اللہ کی نافرمانی کی چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا تو آزاد بدنیاں کا رخ بھی اللہ کی رضا کی حصول کیلئے ہوگا تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے اور دل کو قابل میں کر کے حضرت انسان کا بڑا خرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرم یہ ہوا اذا جا آرامدان سلسلہ تشیاطین اللہ کے محبوب علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں جب ماہِ سیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیا جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اب ہمارے دو دشمن تھے ایک نفس اور دوسرا شیطان دونوں کے مقابلے میں ناتوان اور کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا لیکن جب ماہِ سیام آیا یہ ماہِ انور آیا تو ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندیا گیا اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے دیں گے دیکھئے ماہِ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے ہیں لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے جو پانچ نمازیں بھی نہیں پڑتے ہوتے ان کو تراوی میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں احتمام ہوتا ہے نیکی کا صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے کہ شیطان بند گیا لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے خیالوں میں آوارگی ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے کیوں کہ ابھی نفس موجود ہے تو نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے اور برائی کا ماحول اب بھی موجود ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے تو ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں زیادہ مستقیم سے اٹھاتے ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس اب جب ماحی سیام آیا تو شیطان بانتیا گیا اب ہمارا مقابلہ صرف نفس ہے اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے اور وہ مارسا جڑا ہوا ہے ماحی سیام میں شیطان تو بند گیا لیکن نفس نہیں بندا اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور کر کے اور اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور تقوی کی منزل کو پانا ہے اب شیطان تو اللہ نے بان دیا اب نفس کو کیسے بان دیا تو آئیے نفس کی بندش کیسے ہوگی یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے اس کو بان دیں گے اس کو کیسے قابو میں کریں گے تو کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس شعبے کا ماہر ہو علامہ اقبال کے مرشد ملہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں آؤ تمہیں میں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتائے گا اور اس کی بندش کے طریقے بتائے گا شیخ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہفت شہرِ عشق راہ اتار گشت ماہنوز اندر ہمیں یک پوچھا عشق کے ساتوں شہر شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں اور میرے جیسا شخص عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کڑا ہے اب اندازہ کیے کہ جن کا پتہ حضرتِ ملہ جلال الدین رومی دے رہے ہیں وہ کس بلند مرتبے پہ فائض المرام ہیں فرمایا کہ وہ عشق کے ساتوں شہر گھوم چکے ہیں اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکر پہ کھڑا ہوں اب شیخ فرید الدین علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا اب نفس کا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ہم اس کے باوجود ماہ سیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں تو ہمیں بتایا جائے کہ اس نفس کا علاج کیسے کیا جائے ہمیں آپ کا پتہ بتایا گیا ہے تو شیخ فرید الدین اتار بولے نفس نتوان کشت اللہ باسے چیز باتو گوئم یادگیرش اے عزیر نفس نہیں مرتا لیکن اگر تین اصلے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا وہ تین اصلے کون سے ہیں خنجر خاموشی اور شمشیر جوب نیزہ تنہائی اور ترکہ ہو جوب خاموشی کا خنجر بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ یہ تین اصلے ایسے ہیں اگر تُو یہ لے کر کے نفس پہ ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہوگا خنجر خاموشی خاموشی کا خنجر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من سامتہ نجا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا چونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہیں آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کروں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ملے گا آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے جھوٹ بھی بولتی ہے غیبت بھی کرتی ہے شکوا بھی کرتی ہے گالی سبو شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ ہیں اس لئے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ تم ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ تو اس لئے میرے حضور نے فرمایا من سامتہ نجہ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا خنجر خاموشی خاموشی کا خنجر نفس کشی کا ایک موثر ذریعہ ہے اور دوسری بات وشمشیر جو اور بھوک کی تلوار تو بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے اے جوانوں کے گروہ تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کریں فل فور نکاح کر لیں یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فیل حال پوزیچن میں نہیں ہے تو وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھیں روزے قاتع شہوات ہیں تو بھوک سے نفس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے اس کو لگام ڈالے جا سکتا ہے تیسری بات نیزہ تنہائی تنہائی کا نیزہ فرمایا گیا کہ الافیت و فلوزلا کہ تنہائی کے اندر ہی آفیت ہے جب مجلسوں میں غیبت کی بدبو پھیلتی ہو اور چغلی کا ماحول معاشرے کا جزوے لاینفق بن جائے اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے اور انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہو تو پھر اس سے تنہائی بہتر ہے حضرت شاہ نقشبن بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے یا کسی کامل سال شخص کی صحبت ہے اور یا پھر تنہائی ہے چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہمیں اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آ لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دور موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں حتیٰ کہ کندوں سے کندے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر نکل جائیں حالانکہ وہ آفیت کی جگہ ہے دو منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ اور بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ لیکن ہماری رویہ اس کے بارکس ہو گئے تو تنہائی میں آفیت ہے خاموشی میں آفیت ہے اور بھوک میں آفیت ہے اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں فرمایا تم سے اگر کوئی شخص الجے بحث کرے لڑائی کرنا چاہے تو تم اسے کہو انہی سائم میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اسی طرح روزے سے آپ کو یک سوئی ملے گی قرن مجید کی تلاوت کا محول ہوگا اور تم بھوک کاٹو گے اور یہ تینوں چیزیں تمہارے نفس کو کمزور کرنے والے ہیں شیطان بند گیا نفس کمزور ہو گیا اور جب نفس کمزور ہو گیا کمزور ہوتا ہے یہ نفس مرتا نہیں ہے یہ تو کوئی ہے باج فقیرہ کسے نہیں مارے باہو ظالم چور اندر تھا یہ اندر والا چور جو ہے وہ اتنی آسانی سے کابو آتے ہی نہیں ہے یہ پھر سر اٹھا لیتا ہے اس کو جتنا کچھ لو یہ کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی خوراک ملتی ہے تو پھر سر اٹھا لیتا ہے حضرت باعج زیدہ بستامی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو ایک دن کہا کہ میں تجھے خوراک بھی نہیں دیتا اور تو پھر بھی موٹا تازہ ہے تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ اے بایزید جب تم بازار سے گزرتے ہو تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کہتے ہیں یہ بایزید جا رہا ہے یہ بایزید جا رہا ہے تو مجھے میری غزہ اور خوراکی سے مل جاتی ہے تو یہ خوراک ہوتی ہے نفس کی تو نفس بہت ظالم ہے اور ساری زندگی اس سے لڑتے ہوئے گزرتی ہے وہ کسی نے کہا تھا نا تمام عمر توفاں سے کھیلتے گزری نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا تو یہ ساری زندگی اس طرح ٹکراتے ہوئے سے گزرتی لیکن جب کمزور ہو جائے تو پھر یہ شیطان کو جو ہے وہ موقع نہیں دیتا ہے لیکن اگر نفس اگر ماہ سیام میں ہمارا کمزور نہ ہوا صرف ہم نے بھوک کی کاتی اور باقی اپنے معمولات وہی رکھے تو میرے حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے اور جھوٹے کام ترک نہیں کیے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ تو ایک مشک تھی یہ تو باطن کی تطہیر کا ایک ذریعہ تھا یہ تو من کی تہذیب کا ایک ذریعہ تھا یہ تو نفس کی شر سے اپنے آپ کو بچانے اور شیطان کے مکروف ریب سے بچانے کا ایک ذریعہ تھا دیکھئے شیطان بن جاتا ہے ماہ سیام میں حدیث واضح ہے لیکن نفس موجود رہتے ہیں اگر نفس کمزور ہو گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کرے گا چونکہ شیطان باہر کا دشمن ہے نفس اندر کا دشمن ہے جب تک اندر والا دشمن ساتھ نہیں دیتا باہر والا دشمن کچھ نہیں کر سکتا ہمارے دہاتوں میں چوری ہو جائے تو بوڑے بزرگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا کیسے آیا تو ایک نکتے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ اندر کا کوئی بھیدی ضرور موجود ہے اگر اندر کا کوئی بھیدی موجود نہیں ہے تو چور باہر سے آکے حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا ہے تو شیطان باہر کا چور ہے نفس اندر کا بھیدی ہے اور اگر یہ اندر والا باہر والے کا ساتھ نہ دے تو شیطان انسان پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اس کو قابو کر لیں اس کو رام کر لیں تاکہ شیطان چھٹنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہے ہیں کہ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو اور سروں پہ ٹوپیاں تم نے پہنی ہیں اور بڑے شریف بن کے مسجد میں جا رہے ہو اگر چھٹ لوں عید کے دن ہی جو ہے وہ تمہارا سارا کیا دھرہ برباد نہ کیا تو مجھے شیطان نہ گئنا تو وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے اگر ہمارے نفس کی تہذیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے پورا ایک مہینہ ہے ایک ورک شاپ ہے باطن کی تطہیر کے لیے اور ایک اندر کی پاکیزگی کے لیے ہمیں ایک موقع فرہم کیا گیا ہے اور اس سے ہم برپورا فائدہ حاصل کریں قرآن مجید کی قصد کے ساتھ تلاوت صلاة و تراوی میں شمولیت اور خاموشی کا اختیار کرنا اور جو ہے وہ اللہ کے ذکر فکر کی طرح متوجہ رہنا اور بھوک کٹنا اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اتقا کی دولت نصیب دیکھئے ماہ سیام میں ہمیں ان کاموں سے بھی روک دیا گیا جو کہ کام جائز تھے کھانا پینا اور جو ہے وہ اپنی منکوہ سے جنسی تعلق یہ تو وہ امور تھے کہ جو جائز تھے مشروع تھے لیکن اوقات روزہ میں ان جائز کاموں سے بھی ہمیں روک دیا گیا اس فلسفے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو کام شریعت میں جائز تھے مشروع تھے روزہ ان سے بھی رک جانے کا نام ہے اور جو چیزیں شریعت میں جائز ہی نہیں ہیں جھوٹ بولنا ہے غیبت کرنا ہے بد نگاہی ہے اور دیگر برے آمال ہیں تو یہ چیزیں تو روزہ نہ بھی ہو پھر بھی ناجائز ہیں تو جو چیزیں جائز تھی روزے میں ان سے بھی منع کر دیا گیا اور جو چیزیں ناجائز ہیں تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے نہیں رکتا تو پھر اس نے روزہ کیا رکھا ایک بندہ بھوک کاتتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے ایک بندہ پیاس کاتتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے ایک بندہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے لیکن رشوت لیتا ہے پھر مجھے بتائی اس نے روزہ کیا رکھا روزہ تو ایک مشک تھی کہ جو چیزیں جائز تھی ان سے بھی منع کر دیا گیا ان سے بھی روک دیا گیا اور جو ناجائز تھی وہ تو پہلے ہی ناجائز تھی روزے کے بغیر بھی ناجائز تھے تو اس لیے روزہ ایک مشک ہے ہمارے سامنے مرغن غزا موجود ہے ہمارے پاس سامنے تھنڈا مشروب موجود ہے اور ہمیں مشک کرنے کی تلقین کی گئی کہ تمہیں بھوک ہے شدت کی پیاس ہے لیکن صبر کر کے دیکھاؤ تم نہیں لوگے یہ تمہاری مشک ہے تو پھر جو حرام ہوگا اللہ کی طرف سے ممنوع ہوگا تو اس کو تم کس طرح لوگے جب تمہاری یہ مشک ہو چکی لیکن ہم اس مشک کے اندر ہی جب ان سے نہیں رکیں گے تو پھر ہمارا روزہ روزہ ہی نہیں ہوگا پھر بھوک اور پیاس کٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کٹنے کے کچھ نہیں اس لیے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے تو رکنا ہی رکنا ہے جو چیزیں مشروع ہیں ان سے وقتی طور پر روکا گیا تو ان سے بھی رک کر کے روزے کی تک مل کی جائے اچھا روزے میں ایک اور چیز ہے کہ ہمارے صوفیاء مراقبہ کر کے ایک دولت پاتے ہیں اور وہ کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس تصور میں ڈوب جاتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ یقین اپنے اندر اتارتے رہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ تصور جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ماہ سیام میں یہ دولت اللہ بانٹ دیتا ہے جو مراقبے سے صوفیاء حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دولت کو اہل ایمان پہ چھڑک دیتا ہے کڑکتی دھو برستی گرمی زبان کانٹا ہونٹ خوش تھنڈا پانی دستیاب دروازہ مکفل کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے لیکن بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی قطرہ حالق سے نیچے نہ اتر جائے کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو چیزیں صوفیاء کو مراقبے سے نصیب ہوتی ہیں ماہ سیام میں اللہ اس دولت کو بانٹ دیتا ہے چھڑک دیتا ہے بارش کی طرح وہ دولت برستی ہے اور یہ تصور ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہم پانی نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے مرغن غزائیں وہ وجود ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم کھانا نہیں کھاتے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب نظر بھٹک رہی ہوتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب خیال بہک رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب سوچوں میں آوارگی آتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا تو یہ صرف وہ کھانے اور پینے کوئی دیکھ رہا ہے باقی امور زندگی کو نہیں دیکھ رہا اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے غیر رمضان میں نہیں دیکھتا تو یہ جو نور اترا تھا ماہ سیام میں اس کو اپنے اندر اگر جذب کر لیا جائے تو زندگی سور جاتی ہے جو مراقبوں سے حاصل ہوتا تھا باہر سیام میں وہ می کی طرح برسا اور ہم اس کے اپنے اندر سمولیں جذب کر لیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی نور نہ لا نور ہو جائے گی اور یہ تصور جب انسان کی زندگی میں جم جائے تو یہ گناہوں سے روکنے کا موثر ذریعہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے بتائیے اس سے بڑا حیجان انگیز بھی کو منظر ہو سکتا ہے کہ حسن کی پتلی ہے اور جو ہے وہ اس کی ایک ایک ادا اور عشوے سے قیامتیں پوٹتی ہیں اور وہ خود جناب یوسف کے سامنے اپنے حسن کو پیش کر رہی ہے ساتوں دروازے بھی مکفل ہیں بودھ کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا اور زلیخان حضرت یوسف کو خود کہہ رہی ہے ہے تعلق یوسف اب دعا جاؤ نہ ذرا آنکھ اٹھا کے میرے جلوے دیکھو لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں قالا ماز اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا کہا تو سات دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور موٹا کھیس ڈال کے اپنے زوم میں اپنے جھوٹے خدا سے بھی شرم کرتی ہے اور اس سے چھپ گئی میں اس خدا سے حیاء کیوں نہ کروں جو ساتمی کٹھلی میں بھی دیکھ رہا ہے پھر اتنی روشنیاں برسی اتنا یقین برسا کہ گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا تو مجھے بتائیے کتنا ہیجان انگیز منظر تھا جب حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بے تاب تھا اور حضرت یوسف جوانے رانہ ہیں جوانی اور شباب پورے بانکپن پہ ہے اور ادھر حسن مچل مچل کے قدموں میں بچھ رہا ہے لیکن یہ جذبہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسی رکاوٹ بنتا ہے تو یہ یقین جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا گھر میں فاقے ہوں مشکل میں بندہ پسا ہو اور اس کو رشوت مل رہی ہو تو پھر اپنا ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے بلکتے بچوں کا خیال آتا ہے لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ اس کو پرے کا کی حیثیت بھی نہیں دیتا اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہ رکھے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ تو یہ کر کے دیکھ میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ میرے اوپر اعتماد کر کے دیکھ میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توقل کرنے کا جو حق ہے ہمیں تو پتہ ہے دفتر میں جانا ہے ہمیں تو پتہ ہے دکان پہ جانا ہے ہمیں تو پتہ ہے فیکٹری میں جانا ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جا کے دھیاری لگانا ہے لیکن ان کا کوئی کوئی کاروبار نہیں ہوتا کوئی فیکٹری نہیں ہوتی جدر جی آیا صبح جو ہے وہ اڑان بھر دی بند توقل پنچی اٹھ دے خرچ نہ پلے زیرہ ہو نہ کوئی راز ہے نہ کوئی کاروبار ہے لیکن کبھی ایسا ہوا کہ شام کو خالی پیٹ آئے ہوں تو کہا اگر تم اللہ پہ توقل کر لو وہ بھی تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق اتا کرتا ہے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے ہنس یہ سچے موٹی کھاتا ہے اور آپ پنساری کے پاس موٹی لینے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے معاشر کے حساب سے آپ لیں تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ بھردہ نہیں یہ خالص دیا یا نہیں دیا اتنے نایاب اور کمیاب ہیں کہ آپ معاشروں اور تولوں میں خریدتے ہیں اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے اور دنیا پر ایک نئی لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں اور روزانہ صبح و شام کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا ہے تو یہ مالک وہ ہے رزق ہے جب اس پہ توقل اور اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا پھر آسان ہی پیدا ہو جاتا ہے تو روزوں میں اللہ تعالی یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے بندہ یہ تیکن پیدا کر لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بعض کتھ چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں جب دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں انہیں بند کمرے میں کوئی کھانا یا کوئی ٹوفی یا کوئی اور چیز یا چاکلیٹ دیتی ہیں کہ بیٹے یہ کھالو تو وہ بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو مائیں کہتے ہیں پتر کھالو کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ جو صوفیاء کو مراقبوں سے ملتا ہے وہ ایک بچے کو بھی نصیب ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ یہاں ایک اور بھی تسلی ہے ہم ہزار گناہ گار سہی ہم ہزار سیاہ گار سہی لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے رمضان میں پتا چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے کتنا یقین ہے جس کو دیکھا نہیں چھوہ نہیں بات نہیں ہوئی جو تصور خیال کی حدود سے براہ ہے اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلا لیں اور اس کو زندگی میں جب ہم تاری کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا اور زندگی نور انعلا نور ہو جائے گی اور یہی تقویے کا حصول ہے تو فرمائے اے ایمان والو تمہارے اوپر اسے فرض کر دی